سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ہے میں سعودی عربے سے سوال کر رہا ہوں میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر یہ مسئبت مجھ پر سے ہٹ جائے تو میں کچھ پیسے صدخہ کروں گا اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ پیسے اپنی بہن کو دے سکتا ہوں اس کی حالت تو ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑے خرضے میں ہے یعنی اس کا شوہر جا ہے اس کے پر تھوڑا خرضہ ہے تو اگر یہ پیسے میں اسے دوں گا تو شاید اسے تھوڑے راحت ملے گی یہ محمد بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نیت کیا تھا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کچھ پیسے صدقہ کروں گا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ پیسے میں اپنی بہن پر صدقہ کر سکتا کچھ نہیں جی بالکل آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ تم تب تک نیکی نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو تو ایک صحابی نے کہا اللہ کی نبی یہ جو میرا باغ ہے مجھے بہت محبوب ہے تو یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کی نبیس نے کہا ٹھیک ہے اسے تم اپنے بھائی کو دے دو تو اسے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بھائی کو دیا ہے بہن کو دیا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے بھائی بہن اگر مستحق ہیں گریب ہیں تو ان کو دینا بھی صدقہ ہے وہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور وہ بھی فی سبیلی اللہ ہے یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تصور صرف یہ بنا ہوا ہے کہ کسی مزید مدرسے میں کچھ روپے ڈال دو یہی اللہ کی راہ میں ہے اور باقی اللہ کی راہ کہیں ہیں نہیں خرچ کرنے کے لئے حالانکہ اپنے غریب رشداروں کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا بلکہ اس میں صواب زیادہ ہے تو اگر آپ نے ایسی کوئی نیت کی تھی ارادہ کیا تھا صدقہ کرنے کا خرچ کرنا کا اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کی قریبی رشداروں میں کوئی بہت زیادہ اس کا مستحق ہے تو اس پر آپ کو صدقہ کرنا چاہیے اور اس سے انشاءاللہ آپ کے عجر میں اضافہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ دگنا عجر ملے گا تو آپ جیسا سوچ رہے ہیں آپ بلکل ایسا کر سکتے انشاءاللہ اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں